ڈپٹی سی ام پتھ کو لے کر آخری سمیں میں ایک ناش شنڈے نے لیا بڑا فیصلہ جانے مہاراشتہ میں دیویندر پرنمز کی نیترطوں میں بننے جا رہی نئی سرکار کے شپت سے پہلے سیاسی حل چل تیز ہیں اس بیچ سوتروں نے بتایا کہ ایک ناش شنڈے آج اپ مکہ منتری پتھ کی شپت لیں گے تھوڑی دید میں راج پھون کو آپ چارک روپ سے سوچت کیا جائے گا دراصل ویدان صفحہ چناف ریزلٹ کے بعد سے ہی شنڈے کو لے کر ترہ ترہ کی اٹھکلیں لگائی جا رہی تھی دعویٰ کیا گیا کہ ایک ناش شنڈے دوبارہ سی ام نہیں بنائے جانے سے ناراض ہیں حالانکہ بدوار کو انہوں نے آپ چارک طور پر دیویندر فرنمز کا سمرتن کیا اس دوران پریس کانفرنس میں موجود ایک ناش شنڈے نے کچھ بھی صاف نہیں کیا حالانکہ کہا کہ جلد ہی فیصلہ لیں گے اس کے بعد پھر فرنمز نے شنڈے سے ملاقات کی شنڈے نے شف سینہ کے ویدھائکوں کے ساتھ بھی بیٹھک کی شف سینہ نے کیا کہا بیٹھک کے بعد شف سینہ ویدھائک ادھے ساونت نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ایک ناش شنڈے اکمکہ منتری کا پد لیں گے اگر وہ اکمکہ منتری کا پد نہیں لیں گے تو وہ ہمارا ایک بھی ویدھائک کیا ذمہ داری سوکار نہیں کرے گا ہمارا کسی ویدھائک کو ڈپٹی سی ایم پد میں دلچسپ بھی نہیں ہے نئی سرکار کا شپت مومبئی کے آزاد میدان میں ہوگا فرنمز کے ساتھ اجد پوار اور ایک ناش شنڈے ڈپٹی سی ایم پد کی شپت لے سکتے ہیں انہ منتریوں کا شپت بعد میں ہوگا جی پی نیتا نے دعویٰ کیا کہ ویدھان سبح کا شیط کالین سطر شروع ہونے سے پہلے منتری پرشت کو شپت دلا دی جائے گی تاکہ پرشاشنک ویدھان سے بچا جا سکے مہاراشر کے دو سو اٹھاسی صدر سے ویدھان سبح کے چناؤں میں بجے پی نے ایک سو باتیس سیٹوں پر جیت درج کی شف سینہ اور ان سی پی کے ساتھ مل کر بجے پی نیت ماہیوتی گٹ بندن کے پاس ویدھان سبح میں دو سو تیس سیٹ ہے